اسلام علیکم and welcome back to this ui ux design course جس کے اندر ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ موبائل اپلیکیشنز کو فگما کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے لازٹ کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ فڈیلٹی وائر فریمز کیا ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے سکیچ آؤٹ کرنا ہے پروجیکٹ کے سکوپ کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کلائنٹ نے جو ریکوائرمنٹ دی ہے اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ نے اپنا جو فرس ٹیپ ہے وہ کیا لینے آج کی اس کلاس کے اندر ہم لوگ پریکٹیکلی فگما کے اوپر کچھ سکرینز کو ڈیزائن کریں گے تو بداؤڈ ویسٹنگ آئیے فردہ ٹائم آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز لاسٹ کلاس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا اور ان ساری چیزوں کی بیس کے اوپر آج ہم لوگ کچھ سکرینز کو ڈیزائن کرنے والے ہیں اور اس کے اندر فرس ٹو فال سپلیش سکرین آئے گی اس کے بعد آپ کی لوگ ان سکرین آئے گی اور آپ کی سائن اپ سکرین اور اوٹی پی سکرین آئے گی ہم پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر کے چلیں گے پوری اپلیکیشن کو ہم سنگل ڈی کے اندر نہیں ڈیزائن کر سکتے اچھا فرس ٹو فال ہم نے یہاں سے ایک کوئی بھی فریم لے لینا ہے لیٹسے میں فریم ٹول کے اوپر جا کے کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں کہتا ہوں کہ آئی فون 15 یا 14 پرو میکس کے لیے مجھے ایک سکرین یا آرٹ بورڈ ڈیفائن کر دو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے مجھے یہاں پہ یہ ڈیفائن کر دیا آپ اس کو رینیم کر سکتے ہو اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے اس کو رینیم آپ کر دیں سپلیش سکرین بہت ہی ایزی ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سپلیش سکرین ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے کر دیا اب مجھے یہاں پہ اس کا لوگو چاہیے تھا تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورسز والی سکرین جو ہے اس کو میں نے آلریڈی یہاں پہ جو جو چیزیں مجھے چاہیے تھے وہ میں نے یہاں پہ لے آئے ہوں کہاں سے لے کے آئے ہوں اور کس طرح سے لے کے آئے ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ آف آل ہمیں یہ والا لوگو چاہیے تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں سے move tool for resizing anything آپ scale tool use کروگے اور آپ اس کو بالکل center کے اندر لاکھے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو align کر دو splice screen usually بہت simple ہوتی ہے fancy اس کے اندر کچھ بھی نہیں use کیا جاتا اچھا یہاں پہ یہ والا image جو ہے مجھے چاہیے تھا تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لاکھے میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہ image specifically میں نے splice screen کے لیے جو ہے اس کو لے کے آئے تھا میں اوکے اور اس کو تھوڑا سا آپ اوپر لے جائیں اگر آپ اس کو بہت زیادہ fancy کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے simple جو splash screen وہ پسند آتی ہیں تو آپ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو colors اچھا ایک approach ہوتی ہے کہ آپ color جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو app کو دیتے جا رہے ہو ایک approach یہ ہوتی ہے low fidelity وائر فریمیگ وہ کی ہوئی ہے تو میں color ساتھ ساتھ اس کے اندر fill کرتا جاؤں گا splash screens کے لیے اچھا اس کے اندر ایک idea اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے background کے اندر کوئی real estate یا property کا doodle use کر لو اگر آپ use کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو images وہ والے چاہیے جن کے اوپر copyright کا issue نہ آئے اچھا یہاں پہ کچھ plugins دیئے گئے یہاں پہ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو اور plugins میں آتے ہو تو آپ کو کافی سارے plugins ملتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ مجھے یہ والا plugin بہت پسند ہے icons 8 والا میں اس کو بہت زیادہ use کرتا ہوں میں ابھی اس کو load کر کے دیکھ رہا ہوں let's say ہمیں کوئی illustration مل جاتی ہے یا کوئی doodles مل جاتے ہیں real estate سے relevant let me search real state ٹھیک ہے اور ہم اس کو search کرتے ہیں اور اچھا یہ تو ہمیں illustrations دے رہے photos میں جا کے دیکھتے ہیں ہم free one real estate doodle اچھا icons کے لیے بہت ہی بہترین قسم کا جو ہے یہ ہم ادھر search کر کے دیکھ لیتے ہیں شاید ہمیں کوئی illustration اس طرح کی مل جائے so guys you can use this illustration in the background png اگر میں اس کی یہ پہ لے آتا ہوں تو آپ اس کو use کر سکتے ہو یا you can use i guess ہمیں یہی دیکھ لیتے ہیں اگر یہ use کرنی ہے تو کر لیں اگر نہیں کرنی تو بھی issue نہیں ہے برحل یہ عجیب لگے گی اور لگے گی تو میں اس کو delete کر رہا ہوں splash screen simple ہی ٹھیک ہے ہم ہم بہت زیادہ اس کو fancy نہیں کر رہے اب میں plug in کو off کر دیتا ہوں مجھے logo تھوڑا سا بڑا لگ رہے اس کو تھوڑا سا size decrease کرتے ہیں and it's here looks good enough to start with ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اسی screen کی copy لے لو alt key press کر اس drag کر لے لے آپ نیا art board create کر سکتے ہو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم لاغ in اور sign up screen اس کو design کرنا ہے تو اس کو delete کر دیتا ہوں اس کو دے دیتے ہیں name login کا login آج ہم دیکھ لیتے login کی جو میں low fidelity screen design کی تھی کس طرح design کی تھی logo آج اس کے بعد title آج login اس کے بعد text field بنائی text field جس اندر اپنے text enter کرنا ہوتا ہے دو text field آئیں گی id number کی اور password کی پھر ایک forget password کے text آئے گا hyperlink کے ساتھ hyperlink ہوتا ہے جس کے اوپر click کر سکوا اس کے بعد button آئے گا ٹھیک ہے تو pretty much simple بہت simple سی app ہے بہت زیادہ کوئی ششکے والی app نہیں ہے یہ اچھا اس logo کی آپ copy لے لو اور اس کو جو ہے وہ اچھا آپ کو نا kits مل جاتی ہیں ui kits مل جاتی ہیں ready mate ہوتی ہیں آپ پہ آپ نے تھوڑا سا margin چھوڑ نہ ہوتا ہے یا آپ کے اوپر depend کرتا ہے اگر آپ margin چھوڑتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے جو آپ کا اوپر notification panel ہوتا ہے اس کے لئے آپ سا چھوڑ سکتے آپ standard margin چھوڑ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو لگتا جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے وہ margin وہ آپ چھوڑ سکتے ہو اچھا یہاں پہ میں اس کو place کر دیتا ہوں بلکل center میں چھوٹو سا looks good اب یہاں پہ آپ title دو گے fonts بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کون سا font یوز کر رہے ہو اچھا یہاں پہ title آگیا login کا اور یہ font ہے enter اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور font یوز کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے اچھا یہ medium one ہے اور اس کو میں scale space نظر آ رہی ہے یہ میں نے کس لیے چھوڑی ہے آپ کا menu بار ہوتا ہے اگر آپ نہیں بھی چھوڑے تو developer اتنا سمجھ دار ہوتا ہے اس کو خود سے adjust کر لیتا ہے لیکن اگر آپ اس space کو رکھتے ہو تو well and good ہے اچھا login کا آگیا ایک text اپ چلایا کرے اچھا میں نے اس کے corners کو جو ہے وہ راؤنڈ کرنا ہے تو اس کو راؤنڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پہ آپ اگر رائیٹ کے اوپر دیکھو تو 30 پوائنٹ کر دو 30 پوائنٹ کر دو یا 25 پوائنٹ اس کو راؤنڈ کر دو اس کلر ہم فیل والا دیں گے وائٹ اچھا ایک چیز ہوتی ہے فیل ایک ہوتا ہے stroke یہ میں آلریڈی آپ کو ڈیفائن کر چکا ہوں stroke اور فیل کے اندر کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک text فیلڈ آگئی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو بہت کوئی ایفیکٹ دینا چاہ رہے ہو تو آپ ایفیکٹ کے اوپر کلک کرو اور جب بھی آپ کوئی text فیل ڈیزائن کر رہے تو اس کا shadow inner shadow لے کھ آؤ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے مجھے اتنی ایفیکٹ والی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کھلک کر کے bring to front اور enter your id ٹھیک ہے جو id ہم نے اس کو assign کر وائل signing up اس کو thin کر دو یا light کر دو ایفیکٹ اور آپ اس کا size اس کو کم کر دو scale tools یا آپ manually بھی اس کو کم کر سکتے ہو like something like this ٹھیک ہے اوکے جو color ہے ہم اس کو change کر دیں گے اب fill میں جاؤ اور اس color میں بالکل exactly یہ stroke کا color ہم نے define کیا تھا وہ ہی والا رکھیں گے ٹھیک ہے to something like this ٹھیک ہے اس کو دونوں کو تھوڑا سا آپ size کم کر دیں یہ ساری چیز سار سار چلتی رہیں گی resizing and all that stuff کون سی چیز کہاں پہ اچھی لگ رہی ہے کون سی چیز کہاں پہ اچھی نہیں لگ رہی ان دونوں کو select کریں ان کی ایک copy create کر لیں ٹھیک ہے ہاں جی اب یہاں پہ enter your password اگر آپ ان کی بھی headings دینا چاہتے ہو تو آپ ایک option دینا تو اسی text کے copy لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ لے آتے forget password ٹھیک ہے اور اس کو آپ تھوڑا سا ڈاگ کر دیں like something around here zoom کر کے کام کرنا چاہرے تو zoom کر کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو resize کرنے ہم نے around something around 10 points دیکھ دیکھ ٹھیک ہے اچھ 10 points میں نے اس کو دی ہے میں نے اس کو underline لازمی کرنا ہے underline کرنے سے کیا بس آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ اس کی جو width ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے width کم کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا button proper لگے گا اچھا یہاں پہ میں اس کو color ہے assign this yellow اور ہم throughout اپنی app پھر اس yellow کو continue کریں گے ہم نے یہ yellow copy اور login ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو آپ light سے to medium ٹھیک ہے اس کا color جو ہے وہ بھی dark کر دیں to something around this اور اس کو آپ بالکل یہاں پہ لائکے center میں align کر دیں ٹھیک ہے pretty much آپ کو login کے اندر یہ چیزیں چاہیئے تھی آپ اس کو تھوڑا س center something around here ٹھیک ہے spacing زیادہ ہے لیکن آپ یہاں پہ کچھ اگر add کر تو وہ بھی کر سکتے ہو اس کی ایک copy create کریں اور یہاں پہ ٹھیک ہے س م اگر 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 کا اکاونٹ ابھی تک نہیں ہے تو س س آئم کر سکتا ہے اس کا under line جو ہے وہ remove کر دیتے ہیں بلکہ آپ ایک کم اور کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک اور button دے سکتے ہیں چونکہ space بہت زیادہ یہاں پہ ملی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ ایک اور button دے سکتے ہیں ٹھیک ہے sign up کا button اسی کی ایک copy اور اس کو آپ یہاں پہ اچھا اس میں ui design بہت زیادہ آسان ہے اس کے اندر کیا چیز matter کر رہی ہوتی ہے آپ کی spacing adjustment alignment وہ ساری چیز matter کر رہی ہوتی ہیں تو آپ ایک بڑا simple سا جو page ہے وہ design ہو گیا login page آپ نے اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اب ہم quickly sign up page design کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں copy لے آتا ہوں اور اس کو let's say text کو کہہ دیتے ہیں sign up اور یہاں پہ آپ نے sign up کا یہ دیکھیں سائن up میں space ہوتی ہے اور ٹھیک ہے sign up اور ہم نے sign up میں کیا چیزیں جو ہیں وہ user سے demand کرنی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلے سے چیزیں define کی اور register وہ اس کا text ہو گا name id number mobile number password ٹھیک ہے name name id اس کو ہم کہہ دیں register اور یہاں پہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ enter your full name ٹھیک ہے enter choose an id sorry enter نہیں choose an id ٹھیک ہے اس کے بعد forget password کا کوئی کام نہیں کام نہیں ہے یہاں پہ اس کا کام ہو گا ٹھیک ہے اور ہم ان کو تھوڑا سا یہاں پہ لے آت میں یہاں پہ ٹھیک ہے choose an id کے بعد اسی کی ایک copy اور اس کو میں یہاں پہ لے کے آت ہوں ٹھیک ہے ہم اس میں choose an id اس کو ہم کر دیتے ہیں enter your mobile file ٹھیک ہے اور lastly we are going to ask enter your password enter your password okay یہاں پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں register center align اس کو button کے ساتھ کریں گے بہت زیادہ ضروری ہے alignment بہت ضروری ہوتی ہے اچھا اب یہاں پہ already have an account یہ سارے text بہت ضروری ہوتے ہیں login ٹھیک ہے اب اس login کو میں نے کرنا ہے under line اس کو ہم کر دیتے ہیں under line looks good enough اور اس کو میں لیتا ہوں یہاں پہ اچھا one important thing یہاں پہ back button لازمی ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ icons aid کے اندر جاتے ہیں اور اس کا ایک یہاں پہ icons میں جا کے میں یہاں سرچ کرتا ہوں back ٹھیک ہے اور color مجھے چاہیے اس کا black تو آپ یہاں پہ back والا جو بھی button use کرنا چاہیں اگر آپ یہ use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر click کریں یہاں پہ back button مل جائے گا اس کو drag کریں اور اس کا size کو کم کر دیں to اس کے بعد جب آپ register کروالے تو تھوڑی سین میں spacing بہت زیادہ ضروری ہے اس کو تھوڑا سا manually adjust کر لیں ٹھیک ہے اچھا register کروانے کے بعد forget password کے اوپر let say user click کرتا ہے تو پھر اس کو کون سی screen ہم نے دکھانی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھ reset password والی دو screen ہوں گی quickly ان کو ہم draw کرتے ہیں reset password center enter your id ٹھیک ہے بس password تو اسے بھولی گیا تو enter اور یہاں پہ ان دونوں کو بھی delete کر دیں گے اور اس کو ٹیکس کو کر دیتے ہیں reset password ساری چیز آپ کو ready made مل جاتی ہیں kits کے through اگر لیکن i would not suggest کہ start میں kits کا use کریں تو start میں آپ خود سے ہی draw کرنا سیکھیں خود سے design کرنا سیکھیں اچھا reset password اور اس کے بعد اپنے back والے button کو copy کریں یہاں پہ آکے اس کو paste کر دیں control اور اس کے بعد آپ کو let's say اس کو میں reset pass 1 copy quickly draw کرتے ہیں اور اس کو ہم لیت نہیں یہاں پہ reset pass 2 ٹھیک ہے اور enter new password ٹھیک ہے اس کو email جائے گی یا اس کے mobile phone کے اوپر ایک link جائے گا جیسے بھی آپ اس کو reset کروانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ثروہ آپ اس کو enter new password اس ہی کی ایک copy اس کو یہاں پہ لیں ٹھیک ہے اور re enter re enter your new password ٹھیک ہے یہ دونوں ہم نے password جو ہے اس کے enter کروا دیے اس کے بعد یہ reset password کے اوپر یا آپ create a new password بھی نام دے سکتے ہو جو بھی آپ نام دینا چاہو اس کی spacing جو ہے وہ match کرنی ہے آپ نے جو جو آپ پہ 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 مجھ کرو ری پاس ورڈ بھی ہو گیا ایک اوٹی پی والی سکرین ہم لازمی ڈراغ کرنی ہے تو اوٹی پی سکرین کے لیے ہم اسی کی copy create کر لیتے اور اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو ہم title دے دیتے ہیں اوٹی پی اس کو ہم بالکل یہاں پہ center align کر لیتے ہیں اور enter اوٹی پی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم login کے اوپر click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں center align جی تو آپ کا جو sign up والی سکرین سپلیش سکرین ہے اس کے بعد reset password اور اوٹی پی سکرین یہ ساری سکرین بہت سمپل ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ fancy elements نہیں ہوتے تو آج کی class میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ sign up والی جتنی بھی سکرین سکرین انکلوڈنگ سپلیش سکرین reset password اوٹی پی سکرین کس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے میں نے آپ کو basic steps بتائیں ہیں ان کو implement کرتے ہو آپ اپنی full fledge app جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو you can ask me in the comment section اگر کوئی suggestion یا feedback ہے تو وہ بھی آپ comment section میں دے سکتے ہو i'll be seeing you in the next class جس کے اندر ہم home screen design کسی بھی application کے لیے well ابھی ہم اس application کو follow کرتے ہوئے ہی screen design کریں گے i'll be seeing you in the next class تب